مانجی سے میرے چیف اپنیو راکیش کمار سنگھ نے بات کی بیہار کے قانون بیوستہ کو لے کر بیہار کے پربے مقمنطری جتنا مانجی نے پردھان منطری سے ملاقات کی ہمارے ساتھ مانجی جیے کیا بات ہوئی دیکھئے پردھان منطری جی سے صرف قانون بیوستہ کے بارے میں ہی بات نہیں کیا قانون بیوستہ سے بھی وہاں پر گمبیر معاصلے ہیں جس پر ہم نے بات کیا ہے حالات ایک دم خراب ہے بیونڈ کنٹرول ہو رہا ہے اگر اس پر بھارت سرکار نہیں سوچے گی تو اور کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا ہے ابھی تو راستے چلتے چلتے پاس دینے کے نام پر لوگ گولی مار دے رہا ہے کل اگر اس کے جائے گا دکان پر پیسہ مانگے کا تو گولی مار دیجئے گا آپ سے کوئی تقرار ہوگی تو گولی مار دے گا جتنی ڈکائتیاں چوریاں سب ہو رہی ہیں سب کسی نہ کسی کے اسارے پر ہو رہی ہے ایک دلت ہو رہا ہے اور وہاں کی مہاگروندن کی سرکار ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے سارا پریاس کر رہی ہے اور چھوٹا چھوٹا کروائی کر کر کے دنیا کو آنکھ میں دھل جھوک رہی ہے کہ ہم نے کروائی کر دیا بیہار سرکار تو کر رہی ہے کہ دیس کے اور راجیوں بھی اس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے میرا کرنے کا مطلب ہے کہ بیہار قانون کو دیکھنے کی جیمواری دی گئی ہے اگر ہندوستان کی جواب دیئی ہے تو وہ چناب جیت کر کے پارلیامنٹ پر آبیں اور پارلیامنٹ پر لوگوں کو کہیں کیا کروائی ہونے چاہیے راجپتی شہب چاہیے جس روپ میں بھی وہ کرنا چاہیے ایسے راجپتی شہب چاہیے کی مانگ آج سے دو مہینہ پہلے ہم نے کیا تھا آج کے سندروں میں ہم ان سے کوئی پارٹیکولر مانگ نہیں کیا ہم نے کہا ہے کہ اس کو کیندر کو ہن شہب کرنا چاہیے تو یہ تھے جیتن رامان جی جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ معاملہ کافی گمبیر ہے کیمرامن گنگا کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیوز ڈلی